کرتا ہوں سنگھرولی کے پابن بھومی کو میں پرنام کرتا ہوں سنگھرولی زلہ بندیر خند کی شان ہے مجھے یاد ہے جب ہم بڑے شوق سے سنگھرولی اور دیو سر کی لٹی چوکہ کھاتے تھے آج بھی اس کا سواد مجھے یاد ہے یا آ کر مجھے خوشی ہوتی ہے پر بہت دکھ بھی ہوتا ہے جب ہم سنگھرولی زلہ کو دیکھیں یہ زلہ جو اتطاق دھنی ہے آج اس زلے کا کیا حال ہے بیس سال سے بھارتیہ جنتہ پارٹی کا شاشن رہا ہے یہاں بھارتیہ جنتہ پارٹی کے بدھائک رہے ہیں یہاں اور ابھی آپ سن رہے تھے میں آپ کو کیا سنا ہوں بارہ سال سے سڑک نہیں بنی اتتے سالوں سے آپ بھٹک رہے ہیں اتتے سالوں سے آپ کی مانگی ہیں پوری نہیں ہو رہی ہیں یہ مجھے آپ کو بتانے کی جنوب نہیں ہے یہ سب باتیں آپ سب کے سامنے ہیں تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے سگرولی زلے کا جو دھن ہے اس کا اوپیو ہمارے سگرولی زلے میں نہیں ہوتا آپ جس طرف دیکھو جہاں دیکھو کیسی سمسیاں ہیں پی اجل کی سمسیاں ہوئے ہمارے راجش و ندی کی بات ہوئے ہمارے معابضے کی بات ہوئے ریل لائن بنی جمین کا عدی کرن ہوا ہوا پر پیسے نہیں دیے گئے یہ کوئی یہ سب باتیں آپ سب کے سامنے ہیں دسمبر دوہزار بیس میں ووٹوں سے کانگریس کی سرکار بنی تھی ووٹ سے کانگریس کی سرکار بنی تھی پندرہ سال کانگریس کی سرکار چلی پندرہ مہینے کانگریس کی سرکار چلی اور تب نوٹوں کی سرکار بنی جو سرکار نوٹوں سے بنے گی وہ تو آپ سے ہی آگے نوٹ لیں گے اور وہی کام وہ کر رہے ہیں جو نوٹ وہ آپ سے حصول کرتے ہیں یہ نوٹوں کے بل پر بنی ہوئی سرکار یہی کرتی ہے تو میں آج آپ سے یہی دیوے دن کرنا چاہتا ہوں پانچ مہینوں میں چناؤ ہے یہ چناؤ کسی پارٹی یا امیدوار کا نہیں ہے یہ چناؤ ہمارے سنگرولی زلے کے بھوشکہ ہے یہ چناؤ ہمارے سنگرولی سیدھی کا بھوشکہ ہے ہمارے نوجوانوں کے بھوشکہ ہے کون سی چناؤتی ہمارے سامنے نہیں ہے آج کس پرکار سے سواز کو بھاگنے کا پریاس کیا جا رہا ہے ابھی کملیشور جی حاجی صاحب کا نام لے رہے تھے برشت کانگریسی ہے اپنا بھارت کیا ہے نوجوانوں آپ کو اپنا بھارت سمجھنا ہے ہمارے بھارت میں کتے دھرم ہیں ایسا کوئی دیش ہے وش میں جہاں اتنی دھرم ہیں ایسا کوئی دیش ہے وش میں جہاں اتنی جاتیاں ہیں ماتا اور بینوں آپ کو سوچنا ہے ایسا کوئی دیش وش میں نہیں ہے جہاں اتنی جاتیاں ہیں ایسا کوئی دیش وشبہ نہیں ہے جہاں اتی بھاشائیں ہیں ایسا کوئی دیش وشبہ نہیں ہے جہاں اتی دیوی دیوتائیں ہیں جہاں اتی تیوہار ہوئیں یہ اپنا بھارت ہے اور اگر بھارت ایک جھنڈے کے نیچے کھڑا ہے بھارت اسی لئے ایک جھنڈے کے نیچے کھڑا ہے کہ ہماری سنسکرتی جوڑنے کی سنسکرتی ہے ہم دل جوڑتے ہیں سمبند جوڑتے ہیں ہر سماج کو جوڑ کے رکھتے ہیں اور آپ کے گاہ میں کتنی جاتیاں ہیں کتنے درمیں ہیں پر سب بھائی چارہ ہے کیونکہ یہ ہمارے دیش کی سنسکرتی ہے اور ہمارے کانگریس کی سنسکرتی ہے جوڑنے کی سنسکرتی ہے اور اسی سنسکرتی کی رکشہ کرنی ہے ہمیں یہ سنسکرتی اس کی رکشہ آپ کو کرنی ہے اور یہ بہت بڑی چنوتی ہے کہ کس پرکار سے باٹنے کا پریاس کیا جا رہا ہے بہت شاہ کے آدار پر آج ٹامل نادو میں بیوات چل رہا ہے پنجاب میں کھالیسٹان کے نارے لگ رہے ہیں کیسے سماج کو باٹنے باٹا جائے یہ بھارتی جنتا پارٹی کا لقش ہے اور اس کا رکشہ آپ کو بننا ہے ہماری سکار بنی تھی پندرے سال بعد بھارتی جنتا پارٹی کی پندرے سال بعد ہماری سرکار بنی ایسا پردیش سوپا ایسا پردیش بھرے سوپا بربادی کر کے پورا پردیش برباد کر کے مجھے سوپا تھا جو بیروزگاری میں نمبر ون جو کسانوں کی آت بھتیا میں نمبر ون مہنیوں کی اتیہ چار پر نمبر ون ہم نے ایک شروع بات کری تھی اپنی نیتی اور نیت کا پرچے دیا ہمارا کرشی چیدر مضبوط ہوئے یہ بزار چلتا ہے ہمارے گاؤں گاؤں کا بزار چلتا ہے جب کسانوں کے جیم میں پیسہ ہوئے جب نو جوانوں کا روزگار ہوئے آج کتی بڑی چنوٹی ہمارے سامنے نو جوانوں کی ہے بیس سال پہلے کا نو جوان اور آج کے نو جوان میں بہت انتر ہے آج کا نو جوان کوئی ٹھیکہ نہیں چاہتا کوئی کمیشن نہیں چاہتا وہ تو ویب سائی کا موقع یا اپنے ہاتھوں کو کام چاہتا ہے اور سنگ رولی جو ہماری راجزہ نہیں ہے ارجہ کی راجزہ نہیں ہے آج یہاں کا نو جوان بھٹک رہا ہے اتنے پیار سے ہمارے ماتا اور بینوں نے پالا پوسا ہے یہ حال آپ سب کے سامنے ہیں یہی نو جوان جو ہمارے سنگ رولی زلے کا سیدھی کا ہمارے پردیش کا بھوشے بنائیں گے بھوشے نرمان کریں گے اگر یہی نو جوان کا بھوشے اندھیرے میں رہا تو کیسا نرمان ہوگا مدد پردیش کا سب سے بڑی چنوٹی ہمارے سامنے ہے نو جوانوں کی بے روزگاری سب سے بڑی چنوٹی ہے ہمارے سامنے اور اس کی شروعات کری تھی کہ مدد پردیش میں لوگوں کو وشواس ہوئے کوئی کیوں آئے گا سگرولی اگر دشتہ چار میں نمبر ون ہے مدد پردیش کیا کوئی آئے گا وشواس سے لوگ آتے ہیں جس کو ٹامل نادو اور کیرل میں اپنا سمان بیچنا ہے وہ ہریانہ یا پنجاب میں اپنا اُدیوگ لگاتا ہے کیونکہ مدد پردیش پر وشواس نہیں دشتہ چار میں نمبر ون میں ان سے بات کرتا تھا جہاں جہاں دیکھو ہر برد پریشان ہے ہمارا نوجوان بڑک رہا ہے ہمارا کسان خات میج کیلئے گھوم رہا ہے انیائے اور پنچائیتی سسٹم پنچائیتی راج تو بچائی نہیں آج ہمارے سرپنس کی کوئی قیمت نہیں ہمارے اوپ سرپنس کی کوئی قیمت نہیں پنچائیتی راج چوبٹ ہے کیونکہ انہوں نے جو شاسکی کرن کیا ہے پرچائیتی راج کا کسی طرح کسی طرح کچھ بسولی ہو جائے یہ ہمارا جو فنڈ ہے مائننگ فنڈ مائننگ فنڈ کا اپیوگ فائدہ پچھانے میں نہیں ہے کتی کمیشن بنتی ہے کتی کمیشن بنتی ہے اس کا فائدہ وہ دیکھتے ہیں شیف راج سنگ جی کی سرکار نے تین لاکھ تیس ہزار کرون روپے کا کرزہ لیا اور یہ کرزہ چکانے کے لیے جو بیاج ہوگا یہ بیاج کے لیے بھی کرزہ لینا ہوگا میں تو پوچھنا تاتا ہوں شیف راج سنگ جی یہ تین تیس لاکھ تیس ہزار کرون کس کو لاب ہوا کیا ہمارے سنگ رولی کے عتیتی شکشکوں کو لاب ہوا کیا ہمارے آشا اوشا کارے کرتوں کو لاب ہوا کیا ہمارے نو جوانوں کو لاب ہوا اس کا اپیوگ انہوں نے کیا بڑے بڑے ٹھیکے دیکھیں بڑے بڑے ٹھیکے دیئے اور ٹھیکے سے جو کمیشن بنتی ہے کمیشن نکال لی ٹھیکہ دے کے یہ تیس تی لاکھ تیس کروڑ روپے آج شیف راج سنگ جی مجھے بتایا گیا یہ آئے تھے کچھ ساتھ پہلے کہ میں سنگ رولی کو سنگاپور بناوں گا کہا تھا نا سنگاپور بناوں گا یہ آج یہاں دیکھ کر میں سوچتا ہوں شیف راج سنگ جی تو جھوٹ کی مشین ہے جھوٹ کی مشین ہے گوشناوں کی مشین ہے اور اب تو وہے شیلہ نیاز کی مشین بھی بن گئی پانچ مہینے بچے ہیں چناپ میں جہاں جو کہنا ہے کلوالو جہاں ندی نہیں ہے وہ پھل کی بھی گوشنا کر دیں گے یہ شیف راج سنگ جی ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ ابھی مجھے پانچ مہینے بچے ہیں میرا سمیہ آ گیا ہے میں تو یہ کہتا ہوں شیف راج جی آپ کی آنکھیں کہاں ہیں آپ دیکھ نہیں سکتے آج کیا حال ہے آپ ہمارے نوجوان کی بکار نہیں سن سکتے آپ کی آنکھیں نہیں چلتی کان نہیں چلتا مو بہت چلتا ہے پر مو چلانے میں اور پردیش چلانے میں بہت انتر ہوتا ہے ہم نے تیک کیا ہے کہ ہم اپنی ماتاں اور بہنوں کو پندرہ سو روپے ہر مہینے دیں گے شیف راج سنگ جی نے اٹھارہ سال اپنی بہنوں کو یاد نہیں کیا چلاوایا تو اب اپنا پاپ کیسے دھوئیں تو اب ان کو بہنیں یاد آ رہی ہیں اب ان کو شایس کی کرم جاری یاد آ رہے ہیں اب ان کو بہت کچھ یاد آ رہا ہے اپنا پاپ دھونے کے لیے میں تو یہ ہی کہتا ہوں کہ شیف راج سنگ جی آپ حسات دے جنتا کو آپ نے اٹھارہ سال میں دیا کیا مہنگائی دی شیف راج سنگ جی اٹھارہ سال میں آپ نے مہنگائی دی بیروزگار دیا برشتہ چار دیا کرونا کی موت دی بھرتی گھوٹا لے پیسے دے دو اب بھرتی ہو جائے یہ آج مدد پردیش میں حال ہے بلات کار دیا اور شیف راج سنگ جی ایک اور چیز دی گھر گھر میں دارو تھی یہ شیف راج سنگ جی کی اپلپ دی ہے یہ سب آپ کے سامنے ہیں میں تو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں پانچ سو روپے میں آپ گیس سلنڈر چاہتے ہیں چاہیے نہیں چاہیے مہتاں بہنوں بندرہ سو روپے چاہیے نہیں چاہیے کسان بھائیوں کرزہ مافی چاہیے نہیں چاہیے کرمچاریوں کو پرانی پنشن چاہیے نہیں چاہیے سو روپے سو یونٹ بجلی چاہیے میں آگے اور کچھ بھی کہوں گا آپ کو پمپ کا آدھا ریٹ چاہیے ہم نے آدھا کیا تھا یہ جو ہم نے کیا میں اس کو گنانا نہیں چاہتا کہ اگر کوئی گواہ ہے ہمارے کارے کال کا کوئی گواہ ہے یہ آپ ہے آپ پورے پدیش کی تصویر رکھ لے جیے اپنے سامنے اور تصویر دیکھتے ہوئے سچائی پہچانیے سچائی پہچانیے اگر آپ بوش سرکشت رکھنا چاہتے ہیں سگرولی کا آپ بوش سرکشت رکھنا چاہتے ہیں مدی پدیش کا تو یہ تصویر اپنے سامنے رکھ لیجئے اور فیصلہ کریے گا بوش سرکشت رکھیے گا ہمارے نوجوانوں کے بوش سرکشت رکھیے گا ہمارے کسانوں کا ہمارے مزدوروں کا بوش سرکشت رکھئے گا اور اگر آپ نے سچائی کا ساتھ دیا تو کوئی نہیں روک سکتا کہ ویدان سبا چناب کے بعد ہمارے سنگرالی زلے کا جھنڈا مدد پدیش کی ویدان سبا میں لے رائے گا اور ایک نیا اتیاز بنے گا مجھے کہا گیا کہ بیگا سماج کے لیے ہم بیگا سماج کو بیگا پروجیٹ میں جوڑیں گے ہم جرور جوڑیں گے سنگرالی سیدھی کو ہم جرور جوڑیں گے بیگا پروجیٹ میں یہ اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے کہا ہم سنگرالی کے بوش کیلئے وکاس کا ایک نیا اتیاز بنائیں گے آپ سب کا بہت بہت دنواد